وہ بھی جھومتے ہیں تو قرآن مجید اس کی آپ یہ خصوصیت دیکھیں آج کتنی جگہ پہ ختم قرآن ہوا ہوگا اللہ کے کرم سے ہر جگہ پر آپ چلے جائیں وہ لاہور کے کسی غریب گاؤں میں مسجد ہے یا بظاہر کسی پوش علاقے میں کوئی امیر لکیلٹی میں مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے یا کوئی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے ہر جگہ پر جائیں گے آپ کس زبان میں قرآن پاک پڑا گیا عربی زبان میں چلیں لاہور سے بار نکلے سندھ میں چلے جائیں سندھ کے کچھ گاؤں گوٹ حیثیں ہیں جہاں پر سندھی ہی بولی جاتی ہے اردو نہیں سمجھتے وہ لوگ ہمارا جانا ہوتا ہے تبلیغ دین کے کام کے لیے لیکن وہاں بھی جو ختم قرآن آج ہوا وہ بھی عربی میں ہوا ہے بلوچستان چلے جائیں پکے چلے جائیں باہر نکلیں اور عرب چلے جائیں وہاں تو زبان ہی عربی ہے لیکن آپ یورپ امریکہ میں آ جائیں ایفریکہ میں چلے جائیں دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں یہ ترابیاں عربی زبان میں ہی ہوئی ہیں یہ قرآن عربی زبان میں ہی پڑھنے کا حکم ہے چودہ سو سال سے یہی طریقہ جاری ہے یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے اور کیا کوئی اور اسمانی کتاب کو یہ یونیورسالٹی حاصل ہے آپ جرمنی میں چلے جائیں گے وہاں پہ جا کے بائیبل کی زبان میں پڑھیں گے جرمن میں آپ نیدر لینڈز میں چلے جائیں گے وہاں ڈچ میں پڑھیں گے امریکہ میں چلے جائیں گے وہاں انگلیش میں پڑھیں گے لیکن یہ قرآن پاک کا اجازہ ہے کہ دنیا کی سب سے فسی زبان عربی میں یہ نازل کیا گیا رمضان مبارک میں اس کا نازل ہونا شروع ہوا ایک دم سے نازل نہیں ہوا توریت اور انجیل کی طرح نہ ایک ون ٹائم بٹ سٹیپ بائی سٹیپ تئیس سال کم و بیش عرصہ ہے قرآن مجید کے نزول کا تاکہ جو احکامات امت تک پہنچنے ہیں وہ امت کے لیے سخت نہ ہو جائیں درجہ بہ درجہ حالات و واقعات کے مطابق اور یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ پاش پاش ہو جاتا پھٹ جاتا کبھی دیکھی پہاڑ کی احبت آپ نے کتنا بڑا پہاڑ اور اب فرما رہا کہ یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا تو یہ قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی کے لیے بھی تھا کہ یہ قرآن درجہ بہ درجہ نازل کیا جائے اور عرب کے لوگ جو فصاحت و بلاغت میں in literary sense they were so strong that they were one of the most famous grammarians of that time ان کی grammar ان کی عربی ان کی زبان کی فصاحت اس میں کمال تھا اور اس کمال پر وہ تھے کہ آج آپ انگریزی کے اندر اوٹ کے تلوار کے کتنے نام نکال لیں گے کتنے لفظ ہوں گے آپ کے پاس اوٹ کے لیے تلوار کے لیے دیگر کتنے لفظ ہیں گھوڑے کے لیے عربی میں صرف اوٹ اور تلوار کے لیے سو سو لفظ کی وکیبلری موجود ہے اور ویسی یہ زبان چل رہی ہے عربی دنیا کی بہترین زبان ہے حدیث پاک میں عربی میری زبان ہے عربی قرآن کی زبان ہے عربی جنتیوں کی زبان ہوگی قرآن مجید کی کمال ہے کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم عربی میں اس کو پڑھتے ہیں رب تعالیٰ ایک حرب پہ دست نے کیا تا فرما دیتا ہے ہم تین دفعہ پڑھیں علف لامیم ہمیں تیس نیکیاں مل جاتی جو سن رہا ہے جو پڑھ رہا ہے دونوں کو تیس نیکیاں مل رہی ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو آپ کی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو زیادہ لطف آئے گا پتہ چلے گا میں کیا بات کر رہا ہوں ایک بزرگ تھے وہ گاؤں چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے کتاب میں لکھا ہے جنگل میں بڑے جانور تھے جو جاتا تھا اس کی لاشی واپس آتی تھی وہ جو چلے گئے اگلی صبح کو گاؤں والے گئے اور وہ بزرگوں کی لاشی لینے گئے تھے کہ یقین تھا نہیں بچے ہو گئے وہ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور نماز عدا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور اب کیوں عبادی چھوڑ کے چلے گئے اب واپس عبادی میں آئے انسان انسانوں میں اچھا لگتا کوئی باتیں کریں کوئی باتیں سنیں تو انہیں کتنی پہری بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کس نے کہا ہے میں اکیلہ ہوں جب میرا دل باتیں کرنے کو چاہتا ہے میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں جب میرا دل باتیں سننے کو چاہتا ہے تو میں قرآن مجید کھول لیتا ہوں قرآن مجید جو نور ہے اور روشنی ہے ہر چیز کی رہنمائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے فرمایا تلاوت کرو قرآن کی دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اور فرمایا کہ جب رات کو تلاوت کرو قرآن کی تو رو آنکھوں سے رو حضور دادا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور اگر رونا نہ آئے تلاوت کرتے ہوئے تو فرمایا پھر اپنے نصیبوں پہ رو کہ تمہیں تلاوت قرآن کے وقت رونا نہیں آتا یہ قرآن ایسی تلاوت ہے اس کی وہ بادشاہ جس کے اوپر کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں تھا جس کی ایک آواز پر سر کلم کر دیے جاتے کھالے وہ دھیر دی جاتی تھی ایسے بادشاہ ہوتے تھے کسی کی مجال نہیں تھی آنکھیں بھی اٹھا سکتے اور اس بادشاہ کے دربار میں کوئی سائیڈ پہ کھڑے ہوکے قرآن پڑھنے والے ایک عذاب کی آیت کی تلاوت کرتے تھے بادشاہ کانپتے کانپتے نیچے گر جائے کرتا تھا یہ قرآن ہے ایک عورت تھی یہودی تھی اپنے شور سے کہتی ہے کہ یہ سامنے والے گھر میں رات ہو کوئی سایہ سا آتا ہے ڈر لگتا ہے بتا نہیں کون ہے تم روز دیکھتی ہو کہاں تقریباً روز نظر آتا مجھے کہ چلو آج رات میں بھی دیکھوں گا دونوں میاں بیوی چھپ کر دیکھنے لگے واقعی رات کے اندھیرے میں سامنے سے کوئی سایہ سا نظر آیا اور سایہ سا نظر آیا اور پھر وہ جو سایہ تھا اس نے اپنی داڑیوں پکڑ لی اور اس نے اسمان کی طرف کی اور اب وہ آگے ہوگے کہ دیکھیں کون ہے یہ کیا کر رہا ہے عجیب سی بات لگ لی داڑی پکڑ کے اسمان کی طرف کر رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ تو نومان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جب مزید آگے ہوئے تو پتا چلا وہ عربی میں ایک جملے کی تقرار کر رہے تھے وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ يَا أَيُّهِ الْمُجْرِمُونَ قرآنِ مجید کی آیت پڑھ رہے تھے اور وہ دل جب ہم مجرموں کو الگ کر دیں گے سورہ حسین شریف کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے یہودی کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مسلمانوں کے عظیم پیشوا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے ساری رات یہ دعا وہ پڑھتے رہے کہ وہ دن جب ہم مجرموں کو الگ کر دیں گے آج چھپ جاتے ہو مجمع کے اندر دولت شہرت عزت پیسہ اہدا یہ آج عزت کا میار ہے قیامت کے دن یہ میار ختم ہو جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ مجرموں کو ہم الگ کر دیں گے یاد رکھنا ایک بات جب بھی کسی پہ زیادتی کرنے کا سوچو نا اور یہ سمجھو کہ یہ تو بھول جائے گا یا دنیا بھول جائے گی یاد رکھنا قرآن مجید میں آتا ہے تیرا رب نہیں بھولتا اور اس بندے سے تو خاص طور پر ڈرہ کرو جو اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہو جس بیچارے کے پاس آئی کچھ نہیں اس سے خاص طور پر ڈرہ کرو جو کہتا ہے کہ اللہ دیکھے گا اللہ مالک ہے اب کیا کرو گے کہاں بچ کے جاؤ گے پرانے زمانے میں ایک دروغہ تھا جس کو کیا جاتا ہے پلس والا وہ جا رہا تھا دریا کے کنارے ایک مچھرے غریب نے مچھلی پکڑی ہوگی کہا مچھلی رہے تھا اس نے کہا گھر والوں کے لیے لیے ادھر نے مچھلی سمجھ نہیں آئی مچھلی پکڑ لی جا رہا تھا جاتے جاتے چانوں کو مچھلی زندہ ہوئی اس نے اس کے انگلی کو پکڑ لیا اس نے چھڑانے ہی کوشش کی نہیں چھوٹی بہت دیر ہو گئی طبیب کے باس گیا طبیب کہتا تیری انگلی میں زہر پھیل رہا ہے انگلی کٹ دے جلدی سے پھر اترے گی انگلی کٹ گئی پھر کچھ دن بعد زخم بڑھنا شروع پھر گیا ہاتھ کٹے گا تیرا یہاں تک کٹ گیا پھر گیا کہا یہاں تک کٹے گا تیرا پھر پوچھا تجھے ہوا کیا ہے کیا ہوا تھا ماجرہ کیا تھا اس نے بتایا طبیب کوئی اللہ والا آدمی ہوگا کہنے لگا وہ جو تُو نے مچھرے سے مچھلی لی اس نے کچھ کہا تھا کہا نہیں میں تو آ گیا کہا چلیں اس کے پاس جا کر پوچھا کہ جب اس نے تُو سے مسئلی چھینی تیرا کیا جملہ تھا وہ کہنے لگا میں کیا کہہ سکتا تھا میں نے صرف اتنا کہا کہ مالک تُو نے حیثیت پیسہ اہدہ اس کو تُو نے دیا اور مجھے تُو نے اس حال میں رکھا آج وہ مجھ پہ ظلم کر گیا میں کچھ نہیں کر سکتا میں اپنا معاملہ تیری عدالت میں کرتا ہوں کہا مافی مانگ لے اس سے تُو عذاب سے بچ نہیں سکے گا قرآن پاک کو پڑھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے لیکن اس سے درنے کا بھی تو حکم ہے تم اگر اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ شیر کو دیکھو کتنا ڈروگے سوچو ذرا کیا اتنا رب سے ڈرتے ہو اتنا ڈرتے ہو رب سے تم کہتے ہو کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے اس کی رحمت سب پہ حاوی ہے بلا شبہ حاوی ہے لیکن تمہارا اس کی رحمت پر حضور داتا صاحب سے امام آزم سے زیادہ اعتبار بروسہ نہیں ہو سکتا ہر لمحہ رب سے ڈروگے تو گناہوں سے بچو گے نا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا روتا بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اللہ کی رحمت سے پور امید بھی ہو جاتا ہے اس کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو بھی پتا چلتا ہے قرآن مجید کی قصرت سے تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے اور میں پھر ہی ارز کروں گا کہ صرف اپنی زبان میں تلاوت پڑھنا یہ مکروہ ہے یعنی اگر آپ اردو پڑھتے ہیں میں اور آپ اور ہم صرف اردو میں ہی تلاوت کرتے جائیں عربی نہ پڑھیں تو یہ صحیح نہیں ہے ہمیں عربی بھی پڑھنی ہوگی پھر اس کے بعد اردو پڑھنی ہوگی یہ قرآن پاک کی سینٹیٹی کے لیے کریڈیبیلٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کا حکم بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ اب رمضان و مبارک جا رہا ہے تو رمضان و مبارک جانے کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہماری سستی ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیجئے میراج شریف کی رات حضور نے سخترین عذاب اس بندے کی اوپر دیکھا جو کہ قرآن یاد کر کے بھول گیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صرف حافظ قرآن کے لیے ہے نو یہ حدیث ہر اس بندے کے لیے جس نے دس پندرہ بیس صورتیں یاد کی اور پھر وہ بھول گیا ایک بھی صورت بھول گیا یہ اس کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ آئین مکمل ہے یوں بھول جانا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے بلکہ یہ تو کہنا نہیں چاہیے یہ قرآن بھول گیا یہ نہیں کہنا چاہیے علماء فرماتے ہیں یوں کہو اس کو قرآن بھولا دیا گیا تمہاری کے حیثیت ہے کہ تم قرآن کو بھول جاؤ تمہیں قرآن بھولا دیا گیا اگر آپ میں سے کسی کے بچے کوئی گھر والے قرآن کے حافظ ہیں اور وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ہوم ٹیوشن رکھیں زیادہ پیسے دیں اس کو لیکن اس بچے کو قرآن پاک کے اس رشتے سے دور نہ ہونے دیں الحمدللہ ہمارے کاری صاحب نے قرآن مجید آج ختم قرآن ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے کئی صحابہ اکرام کا یہ رویہ تھا کہ ستائیسویں رمضان ہی لیلت القدر ہے حضرت عبی بن قاب قسم کھایا کرتے تھے کہ یہی لیلت القدر کی رات ہے امام آزم ابو حنیفہ سے بھی یہی مروی ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اعتاد زمانہ میں سے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے دو بار لیلت القدر زندگی میں ملی ہے اور وہ دونوں ستائیسویں شب ہی تھی تو یہ جو رات ہے اس میں بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں بکری کے دودھ دونے کے برابر بھی کوئی قیام میں کھڑا ہوا نہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معافرما دیتا ہے بخش دیتا ہے یہ بڑی پیاری رات ہے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کتنا کرم ہے رب تعالیٰ کا پچھلے سال میرے والد صاحب اس رات میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں اب اگلے سال ہم میں سے کون مس ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا دیوائن پلان بہت بڑا ہے آج کی رات ملی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آج کی رات اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ سارے مسلمانوں کی جھولیاں بر دی جاتی ہیں رحمتیں بچ جاتی ہیں تو پھر یہ بچوں کو دے دی جاتی ہیں رحمتیں پھر بھی بچ جاتی ہیں تو دارالحرب میں رہنے والے غیر مسلموں کو دی جاتی ہیں یہ جو آپ نے سنا نا کبھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے ایک دم سے کلمہ پڑھ کے یہ اس رات کی رحمتوں کے صدقے ہوتا ہے اتنی رحمتیں زیادہ ہیں لیکن چار بندے وہ ہیں جو آج کی رات بھی بخشے نہیں جاتے کتنی محرومی ہیں ایک وہ جو آدی شرابی ہو habitual ڈرنکر اور ایک وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اور ایک وہ جو رشتے داروں کے ساتھ محرم محرم جو ہوتے ہیں چچا آتایا ان کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہو کاٹتا ہو تعلق اور چوتھا وہ جو کسی کے لیے دل میں بغض و کینہ رکھتا ہے گرج رکھتا ہے تو یہ چاروں کے چاروں اچھی حرکات نہیں ہیں آگے بڑھ کے سلا کر لیجئے بڑا ہی محروم ہے بخاری کے حدیث ہے بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جو آج کی رات بھی بھلائی سے محروم رہ گیا ہزار مینوں کے برابر رات ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آئیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان مہمان ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے یہ ہم سے راضی ہو کر جائے ایک ایک نیکی ستر گناہ تھی جہنم کے دروازوں پر تالے تھے جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے رب تعالیٰ روز افطار میں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا تھا اور ہر ہر لمحے عبادت تھی سہری کا لکمہ کھاتے تھے وہ لکمہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا جسم کے گناہ مٹاتا چلا جاتا تھا میرے آقا نے فرمایا آؤ صحابہ یہ برکت والی سہری یہ برکت والا ناشتہ کر لو اور افطار کا وقت رحمت بھرا تھا تراویوں کے مزے تھے قرآن پاک کو پڑھتے تھے کیا سہانہ منظر ہے یہ دعا کر لیتے ہیں آج کی رات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد ماہو آہل امالکو مولا امالکو مولا تری رحمت کی نظر ہے امالک آسمان دنیا پہ آکے تری رحمت آوازے دے رہی ہے کوئی ہے رزق مانگنے والا اسے رزق دیا جائے کوئی ہے معافی مانگنے والا اسے درگزر کیا جائے کوئی ہے مال مانگنے والا اسے مال دیا جائے امالک ہم ہم ہیں رزق حلال ہمیں چاہیے امالک تو رزق حلال سے ہماری جھولیاں بھر دے امالک ہم نیک اولاد کے لیے دعا گو ہیں تو ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے صدقہ اجاریہ بن جائے اے مالک ہم تس سے وہ مال مانگتے ہیں جو پاک ہے اور وہ مال جو ہمارے دن میں کنجوسی اور بخل نہ لائے بلکہ صحاوت کا جذبہ لائے اے مالک ہم تس سے مغفرت مانگتے ہیں آج کی اس رات میں تس سے بخشش مانگتے ہیں اے مالک تُو معاف فرما دے مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم نے تو سنا ہے مالک کہ کوئی بندہ گناہگار ایک قدم تیری طرف بڑھتا ہے تیری رحمت دس قدم بڑھ کے اس کو تھام لیتی ہے اے مالک ساری زندگی جو گناہ کرتا رہا ساری زندگی اے مالک اس کا ایک بار پڑھاوا کلمہ اس کے کام آ گیا اے مالک اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی گئی اے مالک اس کا کفن جنتی کپڑا بن گیا یہ صرف تیری رحمت ہے مالک اسی رحمت کی امیدوار تو ہم دیکھ تیرے گھر میں بیٹھے مالک ختم قرآن ابھی ہوا اے مالک ہم نے تیری بارگاہ میں تراوی پڑھی اے مالک بیان سنا اے مالک رمضان کی مقدس گھڑیاں ہیں اے مالک رات کا وقت ہے جب تیری رحمت کو بھی جوش ہوتا ہے اے مالک ان گناہگاروں کے ہاتھ تیری بارگاہ میں کھلے ہیں تو ہمارے گناہوں سے باخبر ہے جو تنہائی میں کیے جو سب کے سامنے کیے مالک آج کی رات تو مغفرت والی ہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا مالک اقرار کرتے ہیں کہ ہم جان بوچ کر گناہ کرتے رہے اقرار کرتے ہیں ہم جان بوچ کر نیکیوں سے جی چراتے رہے اے مالک تو سب جانتا ہے تو علیم و خبیر ہے لیکن تو ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار بھی تو کرتا ہے مالک اور ماں تو کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے اے مالک و مولا اے مالک و مولا تیری جنت بڑی اچھی ہے کہ تیری رضا کی جگہ ہے اے مالک و مولا وہاں انبیاء اولیاء ہوں گے تیرے نیک بندے ہوں گے آج کی رات کے صدقے ہم سب کا نام جنت میں لکھ دے ہمارے والدین گھر والوں کا نام بھی جنتیوں میں لکھ دے اے مالک و مولا اگر یہ مٹھی بھر عاشقانِ رسول جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو اس مسجد میں ہیں ہماری اس مسجد کے شیخ وحید صاحب ان کی زوجہ ان کے بیٹے جو یہاں موجود ہیں اے مالک اگر ہم سب تیری عطا سے آج بخشے جائیں گے تو تیری رحمت کے سمندر پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا مالک تیری رحمت کا بہرِ بے کرام بہت بڑا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اے مالک ایک چھیٹا اس کا ادھر بھی ڈال دے اے مالک ایک چھیٹا اس کا ادھر بھی ڈال دے ہم سب کی خیر فرما دے اے مالک و مولا ہاتھ اٹھے ہیں تیری بارگاہ میں تو تو دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے باخبر ہے نا اے مالک تو تو شہرک سے زیادہ قریب ہے اے مالک جس کے دل میں جو نیک دلی تمنہ عارض دعا التجاہ ہے اپنے کرم سے پوری فرما اے مالک کسی کی اولاد کا مسئلہ ہوگا نافرمان ہوگی تو اس کو عاشق رسول بنا کسی کے گھر میں بیماری ہوگی مالک بیماروں کو شفاہ اتا فرما اے مالک کوئی کرزے کے بوجھ تلے دبا ہوگا تو اس کو کرزوں سے نجات دے دے اے مالک و مولا کرونا نے اہت تباہی مچا دی اے مالک و مولا مسجدیں ویران ہوگئیں اے مالک ساری خوشیاں عید کے دن کیسی چہرے پر بہارے ہوتی تھی اور اب موت کے سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں اے مالک انسان انسان سے دور بھاگتا ہے اے مالک اپنے ہی کرتوت ہیں مانتے ہیں لیکن تو 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 بہت رحم کرنے والا ہے اے مالک اس بیماری کو نکال باہر فرما اے مالک یہ بیماری ہمارے ملک سے دنیا سے دفع ہو جائے اے مالک مولا جو اس کے شکار ہو چکے ہیں ان کو تو شفاہ عطا فرما اے مالک مولا بالخصوص ہمارے بڑے جو ہیں بڑی عمر کے بزرگ ہمارے والدین تایا چچا وغیرہ ان سب کو اس بیماری سے بچا ہمیں بھی اس بیماری سے بچا اے مالک مولا ہمارے بہت عزت ماب قبلہ شیخ وحی صاحب جنہوں نے اس مسجد کی تضیین و عرائش اس کی تعمیر کی اے مالک مولا ہم نے تو سن رکھا ہے جو گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے تو جنت میں اس کو محل عطا فرماتا ہے اے مالک مولا ان کی نسل میں اس مسجد کی خیر خواہی کا جو جذبہ آیا اور مزید بھی نیک کام کرتے ہیں ان کی زوجہ کو ان کے بیٹوں کو اور ترقیان عطا فرما آسانیاں عطا فرما ان کو اور برکتیں عطا فرما اے مالک مولا اے باری طالع ہماری اس مسجد کے امام صاحب عابد بھائی دیگر جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سب کی خیر فرما اے مالک مولا سب کو شفاہ عطا فرما کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی آمین بجاہی نبی نمی صلی اللہ علیہ وسلم